موسیقی 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 اور جیسے کہ ہم بناور دیکھتے جا رہے ہیں ہمارا پرویس موسیقی وہ پرتھوی کے تمام مہان ویپتیوں سے جو ہماری درستی میں مہان ہیں چاہے وہ آدم ہو چاہے وہ نو ہو چاہے وہ ابراہیم ازاک یاکوب اور آج ہم ایک اور ویپتی کے بارے میں دیکھیں گے جو ہماری ہیرو ہیں وہ ہیں یوسف اور پیبل میں ان کا بہت ساری جگہ ورنان ہے لیکن میں آپ کے لئے صرف دو چھوٹی چھوٹی جگہوں سے پڑھ رہا ہوں پہلا جو حصہ ہے وہ پریریتوں کے کام کے پستک کا ساتھ واد دیا ہے میرے ساتھ بائبل میں سے نکالیں پریریتوں کے کام کے پستک کا ساتھ واد دیا ہے اور جو ہے اس کی آٹھ آیت سے میں آگے کا حصہ پڑھ رہا ہوں پریریتوں کے کام کے پستک ساتھ واد دیا ہے اور اس کے آٹھ ویاد اور ازاک سے یاکوب اور یاکوب سے بھارہ کلپتی اتپن ہوئے اور کلپتیوں نے یوسف سے ڈہا کر کے اسے مصر دیس جانے والوں کے ہاتھ بیچا پرمت پرمیسور اس کے ساتھ تھا اور اسے اس کے سب کلیسوں سے چھڑا کر مصر کے راجہ فیرون کے آگے انگر اور بدھے دی اور اس نے اسے مصر پر اور اپنے سارے گھر پر حاکم ٹھیرایا تو مصر اور کنان کے سارے دیس میں اکال پڑا جس سے بھاری کلیس ہوا اور ہمارے باپ دادوں کو اندھ نہیں ملتا تھا پرمت یاکوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے ہمارے باپ دادوں کو پہلی بار بھیجا اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر پرگٹ ہو گیا اور یوسف کی جاتی فیرون کو معلوم ہو گئی تب یوسف نے اپنے پتہ یاکوب اور اپنے سارے کٹون کو جو پچتر ویکتی تھے گلا بھیجا تب یاکوب مصر میں گیا اور وہاں وہاں اور ہمارے باپ دادی مر گئے اور وہ سکھی میں پہنچائے جا کر اس قبر میں رکھی گئے جسے ابراہین نے چاندی دے کر سکین میں ہموں کے سنتان سے مول لیا تھا اور یوسف کے بارے میں جو ہے ابراہین کے پتہ میں بھی آیا اس کے گیار ویعت دہ میں کہ پرمیسور جو اپنی پلاننگ کرتا ہے اس میں ہم کو مہوروں کی طرح پیادوں کی طرح اپنی سرسٹی کو استعمال کرتا ہے یوسف اس کی ایک قڑی تھی اور آنے والے دنوں میں ہم بھی ایک قڑی ہو سکتے ہیں سو یوسف جو ہے ہمارے پرمیسور مسیح کا پرتک ہے اور وہ کیسے ہے اس کا بلیدان ویچس کر کے جو ہے ہمیں پرمیسور مسیح کی یاد دلاتے ہیں اور آئیں میرے ساتھ ہم تھوڑی دیر تک ادھن پر جیسا ہم نے دیکھا کہ یوسف جو ہے پرمیسور مسیح کا ایک پرتک ہے اور جیسے یوسف کے دورا اس کے بھائی اس کے پتا سارا کٹم جو ہے جو پچوتر پرانی تھے جو ہے اس کے بعد وہ اتنے بڑھ گئے اور مصر کی گلامی جو ہے لگ بک چار سو سال کی گلامی پر جھلتے رہے اور جس کا ورنم اتپتی کی پستک کے انٹی مدھیاوں میں اور کیسے یوسف کے دورا جو ہے وہ پرانی بچائے گئے تھے اور یوسف کیسے ہمارے پرمیسور مسیح کا پرتک ہے سو یوسف کا جو پرونانسیشن ہے اور وہ ہے یوسف یوسف یا یوسف پر اور پربو بڑھائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے پربو بڑھائے گا اور پربو نے یوسف کو بڑھایا بڑھایا اور کیسے بڑھایا یہ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور کیسے یوسف جو ہے پربویسور مسیح کا پرتک ہے اور یہ وہ تمام پوائنٹ ہے کہ جو یوسف کو مسیح سو کا پرتک کے روپ میں پرگٹ کرتے ہیں اور کیسے سو یہ یوسف کے بھائی جو ہے اس کو اس گڑے میں ڈاو دیتے ہیں سگے بھائی سگے بھائی جو ہے اور اس سمیں جو یوسف کی عمرہ تھی وہ سترہ سال کے تھے اور یوسف کو جو ہے اسمائیلیو کے ہاتھ بیس دیا گیا سترہ سال کا لڑکا سمجھدار ہوتا ہے اور اس کو بہت آسچلیو وہ جیون کا ایسا جھٹکا تھا جس کو وہ کبھی نہیں بھور پایا اور جب وہ فیرون کے سامنے کھڑا ہوا تو تیس سال کا تھا جب وہ ردھان منتر پر یہ ہمارے پربویسور مسیح کا پرتک ہے کہ جب پربویسور مسیح نے اپنے سیوہ آرم کری تو پربویسور مسیح کی عمر بھی تیس ورس کے تھے اور جب جو ہے اس کے بھائے لوگ آئے اسی لئے وہ ڈر ہے اسی لئے وہ ڈر ہے یاکوب نے اپنے بیٹے کے لیے جو ایک انگرکھا بنا اور یہی اس کے لیے فندہ ثابت ہو گیا اور یاکوب نے یہ ڈیفرنس رکھا کہ انیو بیٹوں کی بجائے جو ہے یوسف سے زیادہ پریم رکھا یوسف کو اس گھڑے میں ڈالا اور پربویسور مسیح کو وہ کروز پر جو ہے ہمارے خاتر جو ہے وہ یا لگتا ہے اس کے انگرکھے کو جو وہ پہن کے آیا تھا اپنے بھائیوں سے ملنے انہوں نے فارا اس کو میمنے کے لہو میں ایک میمنا مارا اس کے لہو میں ڈوبویا اور اپنے پتا کے پاس پہنچایا کہ پہچان تو لے کیا یہ تیرے بیٹے یوسف کا ہے اور یہاں ہمارا پربو اس کے انگرکھوں کو فار دیا گیا پھر بعد میں اسے بینجینی بست پہنا کر کہ اس کا ڈھٹا اڑایا گیا اور اسے سرکندوں سے مارا گیا اس کی موہ پہ تھوکا اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا اور بولے اے راجاؤں کے راجاؤں کیا تُو بتا سکتا ہے کس نے تجھے مارا اور پربو جو ہے جیسا میں نے کہا کہ کس ریٹی سے جو ہے یوسف ہمارے پربو اسو مسیح کا پرتیق پرتیق اور پربو اسو مسیح میں اور یوسف میں جو ہے وہ یہ سمانتائیں جو تھیں انگر اور دیا جو ہے دونوں میں اور جب اس کو گھڑے میں سے نکال کر کے جو ہے پرمیسور نے فیرون کے دائنے ہاتھ بٹھایا پربو اسو مسیح کو بھی جو ہے مردیو کے بندن میں سے نکال کر کے پنر جیویت کیا اور آج پیٹا پرمیسور کے دائنے ہاں ویراج مانے اور یوسف کا کٹھن جیون جو ہے پربو اسو مسیح کا جو ہے تطک اور سو جیسے جو ہے بھائی لوگ یوسف سے جو ہے بیر رکھتے تھے یوسف کے درسانوں کے کاراڈ سو ہمارے پربو اسو مسیح سے بھی وہ بیر رکھا گیا اور وہ مانوسیوں کا دیا گوا تھا روک سے اس کی جان پہچان تھی لوگ اسے پرمیسور کا مارا کوٹا سمجھتے تھے لیکن اور جیسے دھیڑی ان کتر میں کے سمیت چپ رہتی ویسے ہی وہ بھی چپ رہا اور جو ہے جیسے یوسف کو دیا گیا ویسے مسیح کو بھی دیا گیا اس کے کپڑے اتھارے گئے یوسف کے جو باغا ویسے پرمیسور مسیح مسیح کے بھی وہ کپڑے اتھار دیئے گئے اور انہیں گڑے میں پھیکا گیا اور ویسے پرمیسور مرتیو کے بعد مردیو تین دین تین رات جو ہے اس گڑے میں اور جو ہے اس مائیو کے ہاتھ چاندی کے سکھ کے لے کر کے بیج دیا گیا ویسے ہی یہودہ نے پرمیسور مسیح کو تیس چاندی کے سکھ وں میں بیج دیا اور جو ہے جیسے گڑے میں اسے پھر نکالا پرمیسور مسیح کو پیتا نے پھر جیو کر اور پرمیسور مسیح جیسے بھاگ رہے ان کے ماتا پیتا سے کہا کہ ہیرودیس اس بھالک کو مانے پر تو وہ مسر بھاگے پرمیسور مسیح کو جو ماتر کچھ دین کے تھے یوسف بھی جو ہے مسر میں وہاں آیا پوتی پر کے گھر میں پوتی گھر کے گھر میں اور پر پر پتا پر 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 پتی پر کے گھر میں یوسف کے قررن آسیز دی ویسی پر مسیح کے قررن بھی آسیز ہے اور پتی پر کے گھر میں پر یوسف کو کئی بار میں بیچار کے لالچ میں پر خ گیا جو ہے پر سمسی دی پر کے گئے پر کے گئے سریر کے بلاسوں میں آنکھوں کے بلاسوں میں جیوی کا گھمن میں جو ہے اور لوگ جو ہے اس کا مجھا کھڑا کھڑا تھے وہ جیل میں ڈال دیا گیا پر بیدی جو ہے کارن کے اس کو کروست پر دوسی دھیرا کر کے جو ہے ڈال لیا اور جو ہے جیسے فیرون نے وہ جو درسن دیکھا اور اس درسن کا ارث جو ہے یوسف نے بتا رہا ویسے پر اس مسی نے سورج کی بات ہم کو بتائی ہم کو بتائی اور یہ ہمارے لئے آشت کی بات ہے پر نے اس سنسار کے انتھ کی بات بھی جو ہے ہم کو بتائی اور جب اقال پا سارے لوگ یوسف کے پاس ہیں پر اس مسی نے کہا کہ میں جگر کی روٹی ہو جو روٹی تم کھاتے ہو وہ پھر سے تمہیں بھوک رکھتی اور پیاس رکھتی لیکن جو مجھے کھائے بھوک بھوک ہوگا اور کبھی نہ پیاس اور یوسف کے بھائی وہ روٹی لینے جو ہے واپس نصر میں ہے یوسف نے جو ہے کو انہیں پہچان لیا اور پورے اس اکال میں جو ہے یوسف نے اپنے بھائیوں کی مدد کریں پربول نے بھی اس گریٹ ٹربولیس میں ہم سے مادہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو بچائیں گے سو جیسا میں نے بتایا کئی سمانتائیں جو ہے یوسف میں اور تو سمسے میں اور وہ سمانتائیں یہاں پر جو ہے کرم وار دی گئی ہے لیکن سب سے بڑی سمانتائیں وہ یہ کہ دونوں کے قرآن جو ہے لوگوں کے جیون بچے اور جو ہے یہ وہ سب سمانتائیں ان کے پوائنٹ ایک ایک کر کے جو ہے پربیس مسی اور یوسف کو جو ہے پرگٹ کرتے سو پربیس مسیح کے لئے دھنیواد دیں جس کے قرآن سے ہمارے پران آج بچا جائے اور پربیس مسیح جو ہے یوسف کا جو ہے پرانے نیم میں یوسف پربیس مسیح کا ایک ٹرگٹی کرنے جو آنے والے سمی کے بارے میں بتاتا ہے سو آئیں پربیس دھنیواد دیں کہ پربیس مسیح ہمارا ایسا فرمی جو ہمارے لیے چھتا کر دیں نیوات پربی آپ کی اس بھوی یوجن کی جس کے انترگ آپ نے آپ کو ہم سب کیلئے بلیدان ہمیں کے لئے دہر کر اور خدا وانت آپ کے بلیدان کے قرآن سے آج ہم جیوی تھے اور وہ سارے ڈڑ جیو ہمیں ستا آتے پربی آپ نے سب کو دور کرا آپ نے کہا جو ہے میں جیوان کا جن ہوں میں جیوان کی روٹی ہوں میں مات ستی اور جیوان ہوں میں پندرت تھان اور جیوان ہوں میں دوار ہوں میں اچھا چروہ ہوں میں اچھا بھیڑوں کے لئے اپنا پران دیتا ہوں میں سچی دا ہوں میں جگت کی جوتی ہوں میں جو ہوں سو ہوں میں جو الف روم میں ہوں پربو کیا کہیں آپ نے ہمارے جیوان کو جو نا سونے سے بچائے ہم بھی پربو آپ کے پردی سمر پرد ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دن پردی دن پربو آپ نے لگات آل پردی دن نوات پربو اپنے رہسیوں کو ایک بار پھر سے ہم پر پرگڑ کرنے کے سارا آدھر آپ کو دیتے ہوئے اس ویمتی کو پربو مسی کے نام سے مانگ آمین رہی یزرائیل یا 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 ی RO یا اللہ علیہ وسلم ہے